ڈیو سرینٹس ہم نے اب تک مینگڈک فیلڈ کا ڈسکشن کلاس میں کور کیا اور کچھ اس طریقے سے ہے کہ سر اگر آپ مینگڈے فیلڈ کو پیڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کسی جگہ کسی وائر میں کرنٹ دیجئے اور اس موونگ چارج کے گروپ سے یا کرنٹ سے آپ کو مینگڈے فیلڈ ملتی ہے ویرئیس فارمولیز ہم نے کلاس میں ڈسس کی ہے مینگڈے فیلڈ کرنٹ پر ڈپنٹ کرتی ہے مینگڈے فیلڈ کیا ہوتی ہے یا پھر آپ نے سولونائٹ کے اندر بھی پڑھا مینگڈے فیلڈ کتنی ہوتی ہیں مینوٹین آئی اور ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ مینگڈے فیلڈ جو ہے ہم کرنٹ کے حال سے ڈیولپ کر سکتا ہے سچی بات بتاؤں تو ایسا نہیں ہے کہ مینگڈے فیلڈ یا مینگڈٹ جو ہیں ہم نے بنائے ہیں کرنٹ سے جو پہلا مینگڈٹ آپ کا پاس جو ہمیں پاس ہسٹری میں ریکارڈ میں آتا ہے وہ آپ کا انوینشن سے نہیں آیا تھا بسکلی اس کو آپ نے ایک طریقے سے ڈسکوری تھی آپ کی کیا آپ کو پتا لگا انشنٹ گریکز کے ٹائم پہ ہم نے مینگڈٹ کی ڈسکوری کر لیتی فی ٹیو او تھری کے اور بہت ساری سٹوریز ہیں وہ سٹوریز الگ الگ ہیں کیونکہ پرانی بات ہو گئی تو نئی نئی سٹوریز آتی گئے ان میں سے ایک بڑی فیمس سٹوری ہے کہ ایک شیفرڈ ہوا کرتا تھا ہے نا شیفرڈ مطلب سنجھ کے نا جو بکری چڑھاتا ہے بھیر چڑھاتا ہے اس شیفرڈ کا نام مینگنس تھا اور ایک دن وہ بکری بھیر چڑھاتے ہوئے چلتے ہوئے جا رہا تو کہیں پہ تھک کے بیٹھ گیا اس کے پاس ایک لکڑی کی روٹ تھی اور اس میں ایک چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا تھا اور اس کے جو شوز تھے ان میں بھی آپ کا تھوڑا سا لوہا لگا تھا جس سے بھئی اس ٹکچر میں مجبوطی آ جائے تو جیسے اس نے مینگنٹائٹ کے اوپر اپنے اس چھڑ کو جھوٹے کو رکھا تو وہ اس پہ چھپا گیا تو اس نے ایک بات ایسی سوچی کی نہیں کچھ ایسی چیز ہے جو لوہے کو اٹریکٹ کر سکتی ہے پل کر سکتی ہے بان سکتی ہے تو اس نے اس سٹون کا نام مینگنٹائٹ رکھ دیا تو مینگنس جو بندہ تھا شیفرڈ اس نے اس مینگنٹائٹ کی دسکوری کری تھی اب اس کے لئے اگر دیکھا جائے تو یہ دہیدرے چلتے گئی چیزیں چلتے گئی بہت سالوں میں ہزاروں سالوں میں چیزیں ڈسکور ہوتی گئی اور آج کی تاریخ میں جس کو ہم لوگ ایفی ٹو اور ٹری بولتے ہیں لوڈ سٹون بولتے ہیں وہ ایک طریقے سے پرمنٹ مینگنزم کا سورس ہے پرمنٹ مینگنزم کا سورس مطلب سر ایک ایسا پتھر جس کے اندر کچھ ایسا ہے جس سے وہ اپنے سراؤنڈنگ میں مینگنیفیڈ پیڈیوز کرتا ہے یہ مینگنیفیڈ ابھی تک ہم کس سے پیڈیوز کرتے تھے کرنٹ سے یہاں پہ جو مینگنٹ لیا آپ نے بار مینگنٹ شو کیا ہے یہ بار مینگنٹ جو آپ نے دیکھا اس میں اندر ہی کچھ ایسا ہے جس سے اندر برمنٹ مینگنیٹیزم آتا ہے یہ ایفی ٹو اور ٹری کا ہے اب ہمیں اس چاپٹر میں دو طریقوں کی چیزوں کو ڈسس کرنا ہے ایک تو مینگنیفیڈ ہم چاہے تو آئی سے پیڈیوز کر سکتا ہے جس کا ہم نے پہلے بالکل اچھا سے ذکر کیا ہوا ہے کیا مینگنیفیڈ ہم لوگ کچھ نیچر میں پائے جانے والی سی چیز جن کے اندر مینگنیزم ہوتا ہے تو مینگنیٹک پروپرٹیز آب میٹر ہمیں اس چاپٹر میں ڈسس کرنا ہے جو میٹر آلیڈی ہیں ان کی مینگنی پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں وہ ہمیں اچھے سے ڈسس کرنا ہے تو دیکھا جا بڑا سمپل سا کہ بھئی بات آئی کیسے تو اب بات شروع ہوتی ہے بچے ایٹومک مینگنٹ سے جو ہاں پاس ایٹمز ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ان ایٹمز میں ہاں پاس سینٹر پر پوزٹیو چارج اور سینٹر کے چارت طرف آپ کا اس طریقے سے الیکٹرون راؤنڈ لے رہا ہے یہ سب نے ایٹمز میں پڑھا ہوا ہے ان کے فکس ٹیبل آبٹس ہوتی ان میں راؤنڈ لیتے ہیں پگہ الیکٹرون اس طریقے سے راؤنڈ لے رہا ہے تو کنونشنلی جس دائریکشن میں الیکٹرون چلتا ہے اس کے اپوزٹ کرنٹ مانی جاتی بھائی ہے یا نہیں ایسا تو یہ کرنٹ آگے اب اگر میں اٹومک مینگنٹس کی بات کروں تو کچھ ایسا آ رہا ہوگا کہ اس میں کرنٹ ہے اور کرنٹ انسر وہ سینٹر پہ مانڈی فیڈ پڑھے گا مانڈی فیڈ آپ مونٹ آئے بائی 2 آر جیسا سوچ سکتے ہیں اور یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے پریویس چیپٹرز میں کہ جو مانگنٹک مومنٹ ہوتا ہے وہ کیو بائی 2 ایم ہوتا ہے کس کے اینج بائی 2 پائی یا ایل کے تو م تو جیسے اگر مان لیتے آپ کے اس الیکٹرون اس طریقے سے ٹائول کر رہا ہے تو آپ نے کہ اس الیکٹرون ہے تو current ہے current تو اس کا magnetic moment ہے اب اگر میں بات کروں میرے پاس electrons اگر کیسے ہوں بچے paired ہوں تو آپ نے پڑھا تھا نا جب آپ shell کو fill کرتے تھے تو آپ بولتے ہیں سر یہاں پہ ان کا spin opposite ہے spin کا مطلب آپ سمجھو کیا ہوا کہ اگر ایک electron گھوم رہے ہیں دوسرا ایک electron کا spin ایسا اور ایک electron کا spin ایسا spin opposite ہونے کی وجہ سے ایک command going left side میں آگا دوسرا ایک magnetic moment right side میں آگا paired electron کے case میں مجھے اس گروپ سے magnetic moment کی value zero ملے گی لیکن اگر unpaired electrons ہیں تو surely اس کا magnetic moment آئے گا جیسے اگر میں load stone کی بات کروں fe2 or 3 کی بات کروں تو اس میں بچے کیا ہوتا ہے electrons گھوم رہے ہوتے ہیں اور electron کی وجہ سے آپ کے بہت سارے atomic magnets ہوتے ہیں یہ atomic magnets سب کو پتا ہے کیسے پڑے ہوئے ہیں atomic magnets random direction میں پڑے ہوئے ہیں اس طریقے سے اور ان کا magnetic moment پوچھا جائے individual magnetic moment ہے ہر atom کا اپنا magnetic moment ہے پر گروپ میں اگر بات کی جائے تو random motion random orientation کی چلتے magnetic moment zero آتا ہے تو سر اس کے پاس اپنا magnetic moment نہیں ہے لیکن اگر آپ باہر سے manifold apply کریں گے تو اس میں جیسے manifold apply کروگے آپ کے سارے magnets پر torque آئے گا اور torque یاد ہے میں نے کیا سکھایا تھا torque آپ کے پاس آتا ہے m cross بھی اور ہر magnet کوشش کرتا ہے کہ جیسے field آئے گی تو اپنے آپ کو باہر والی field کے wrong اپنے آپ کو arrange کریں اب اگر یہ magnets آپ کے magnetic field باہر والے کے wrong arrange ہو گئے تو سر اب آپ کی field جو آپ نے apply کری تھی اس کے اسے magnet arrange ہو گئے تو یہ جو structure ہے اس کے اندر net magnetic moment اب zero نہیں ہوگا اچھا zero نہیں ہوگا تو پھر کیا ہو گیا تو کیا یہ magnet بن گئے ہاں سر جو آپ کے poles آئے تو یہ south pole اس سائیڈ آگئے اور اس سائیڈ آپ کے پاس north pole آگئے تو آپ کو اگر سے north pole سے field lines emerge کریں گے south pole پہ enter کریں گے یہاں پہ یہ magnet نہیں تھا پر external field لگا کے تم نے اسے magnet میں convert کر دیا تو ایک بچے نے پوچھا بیسا یہ کیسے possible ہے تو بھر دیکھو possible ایسے سمجھو تم لے لو ایک solenoid ہے نا solenoid میں بھائی صاحب یہ والا جو magnetite کا ٹکڑا ہے وہ جو کی magnetize نہیں ہے اس کو رکھ دو solenoid میں جیسے تم current start کروگے اس کے اندر ایک magnetic field develop ہوگی پڑھی ہے نا ہم سب نے magnetic field آئے گی اس طرح کیسے یہ magnetic field جو آئے گی وہ اس magnetite کے اندر پڑے ہوئے atomic magnets کو گھومانا شروع کرے گی وہ atomic magnets اگر اس طریقے سے arrange ہو گئے external field کے along تو آپ کا ایک سرہ اپنے آپ ہی north اور ایک pole south pole بن گیا اس کا مطلب sunlight کے اندر میں اگر load stone رکھ کے ایک strong current دوں گا تو مجھے magnetic field کی وجہ سے اندر orientation ملے گا اس orientation کے چلتے میری magnet جو ہوں گے align ہو جائیں گے اور مجھے وہ جو fe2o3 کا ٹکڑا پہلے جو magnet نہیں تھا اب وہ magnet بن چکا ہوگا تو اب بات آتی ہی کہ سر میرا یہ جو magnet ہے وہ کتنا اچھا magnet بنا ہے یہ جو آپ نے ہے تو اس کو ہم لوگ کس سے مہدر کرتے ہیں ایک ویکٹر ہے ایک فیسکل قانٹی اس کو ہم لوگ بولتے ہیں intensity of magnetization کیا بولتے ہیں intensity of magnetization پوری بات سمجھنا کتنا اچھے سے how better it is magnetized ہے نا کتنا اچھے سے یہ سامنے والا load stone magnetized ہوا ہے یہ کس سے decide ہوگا intensity of magnetization سے اس کی value دیکھی جائے تو کیا ہوتی ہے this is the magnetic moment per unit volume this is the magnetic moment per unit volume okay magnetic moment per unit volume اگر دیکھا جائے تو magnets کا بھی magnetic moment ہوتا ہے کہ ہاں سر جس سے coil کا magnetic moment NI یہ تھا ویسے magnets کا بھی magnetic moment ہوتا ہے اور magnetic moment per unit volume کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں intensity of magnetization کوئی پوچھے M کس کے کل ہوگا تو I into V ایک طریقے سے جو آپ کا magnetic moment ہوگا bar magnet کا وہ depend کرے گا آپ کے volume پہ clear جتنا بڑا magnet اتنا زیادہ magnetic moment تو magnetic moment کو پوچھے یہاں پہ کتنا تھا جب آپ کے random تھے تو magic point 0 تھا اور جب آپ نے یہاں پہ align کر دیئے تو یہاں پہ magic moment آ چکا ہے magic moment 0 یہ magnet بن چکا ہے clear تو simple سی بات آتی کو پوچھے unit of intensity of imagination بتائیے کیا ہوگا تو magic moment کی unit ہم نے پڑی تھی وہ تھی n i a formula پر میٹر تو بھئے اگر آپ سے exam میں سال پوچھا جائے dimensional formula of intensity of imagination بتائیے تو unit کے حساب سے ampere پر میٹر اور ampere ہوا a اور میٹر ہوا length to al-1 اب آپ کے دماغ میں بات ضرور آ رہی ہوگی سر یہ جو bar magnets ہوتے ہیں کیا ان کا بھی magnetic moment ہوتا ہے ہاں سر ان کا magnetic moment کس سے decide ہوتا ہے میں آپ کو دکھاؤں formula north pole south pole آپ یہاں پر north pole south pole تو north pole کتنا strong pole ہے اس کو کتنا strong pole ہے اس کو پول strength سے بلکل charge جیسے charge کتنا سٹرانگ ہوتا تھا وہ آپ کا کیوں ہوتا تھا یہاں پہ آپ کا magnetic charge plus m ہے تو north pole کا magnetic charge کتنا مانا جاتا ہے plus m اور یہ pole strength ہے اب اگر میں آپ سے پوچھوں جیسے electric dipole moment کتنا ہوتا تھا p equal to q into d m آپ کا pole strength l آپ کا یہاں پہ length یا پھر ان کے بیچ distance آگیا تو اگر آپ پوچھوں intensity ویدیشن کتنا تھا تو آپ بولو گے سب فارملہ ہوا m into l pole strength into length divide by volume area into length 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 cancel تو آپ کا ایک طریقے سے pole strength کتنا ہو گیا i into area تو poles جو آپ کے یہ magnet کے poles کتنا strong وہ کس سے ڈیسائیڈ ہوگا ویدیشن محل ویدیشن ویدیشن جب آپ اس کے چاہتر اف آئرن پاوڈر سپرنکل کرو گے جس کی سرفیس کے بیٹا جو آئرن پاوڈر وہ بہت dense اگر اکھٹا ہو جاتا ہے اور ایک میں کیسا ہے تھوڑا سا اس کا density کام ہے تو آپ دیکھو گے جہاں پہ dense ہے وہاں پہ آپ بولو گے فیڈ لائنس بہت فیڈ لائنس آپ ایسی دیکھ پاؤ گے یہاں فیڈ لائنس فیڈ لائنس تو اس کی زونوں کو اگر میں سیم وولیوم کا مان لوں تو آپ بولو گے سر زونوں کو سیم ایریا کا مان لوں بلکل دکھنے میں ایک جیسے یہاں بھی کہتے ہیں ایک کی پول سچند زیادہ ہے ایک کی پول سچند کام ہے ایک کا مانڈک مومنٹ زیادہ ہے اور ایک کا مانڈک مومنٹ کام ہے بس فرق کسی چیز کا ہو گیا اگر دیکھو گئے تو سر یہ بیٹر مانگنٹائزد ہے اور اس کا مانڈک مانڈائزد ہے تو بلکل ایک جیسی جونے ہونے کے بات یہ سٹرانگ ہے اور یہ ویک ہے تو کیوں ہے ایسا سر اس کے اندر کچھ ایسا ہوا ہے جس میں یہ بیٹر مانڈائزد ہوا یہ لس مانڈائزد ہے اس کا مانڈک مومنٹ سیم وولیوم میں زیادہ ہے اس کا مانڈک مومنٹ کم ہے اس کی پول سٹرنگ زیادہ ہے یہ سراؤنڈگ میں زیادہ فیل دے گا تو ایک سمال ایم پول سٹرنگ ہوتی ہے جو نورت پول ہے ساؤت پول اس مائگنٹ میں کتنے سٹرونگ ہے وہ سمال ایم سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور مینک مومنٹ ایک طریقے سے ڈیسائیڈ کرتا ہے سٹرونگ مائگنٹ یا ویک مائگنٹ تو اگر ہم لوگ اپنے دسکشن پہ واپس چلیں اس میں پیج ون جو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے وہ آپ کے پاس ایسا آیا تھا تو پول سٹنگ کس پہ ڈیپنٹ کرتی ہے بچے انٹینسیومیڈیشن پہ اور ایریا پہ اور مینک مون کس پہ ڈیپنٹ کرتا ہے والیم پہ اب اگر میرے سے کوئی پوچھیں کہ سب میرے پاس پہلے ڈسکشن میں نے مائگنٹ لیا اس کو میں نے اس کی لنث کے پپینڈکلر دو پارٹ میں ڈیوائٹ کرنا ہے اگر میں اس کو لنث کے پپینڈکلر دو پارٹ میں ڈیوائٹ کرتا ہوں تو ایک مائگنٹ کو ڈیوائٹ کرنے کا میرے پاس دو نئے مائگنٹ آئیں گے وہ بات الگے بچے کہ اگر یہاں پہ آپ کے پاس ساؤت پول تھا یہاں پہ آپ کے نورت پول تھا جہاں زیرو تھا وہاں پہ ساؤت وہاں پہ نورت ساؤت آگیا تو ایک مائگنٹ کو توڑنے پہ آپ کے دھیان سے دیکھو پہلے کتنے پول تھے سب دو پول تھے اور ڈیوائٹ کرنے کے بعد کتنے پول ہو گئے سب چار پول آگیا بس جہاں پہ زیرو تھا ہاں پہ ایک انسور رینور آگیا تو ڈیوائٹ کرنے سے survived Volume آدھا آدھا ہو گیا تو مائنڈک مومنٹ آف ہو جائے گا اور پول实ون پہ فرق نہیں پڑے گا اس طرح سے کہ دیکھیں ایسا کیسا ہے تو مائنڈک مومنٹ ہوتا ہے پول شرینط انٹو لنث لنث آدھی ہو گئی تو پول شرینط انٹو بیٹو آگیا تو مائنڈک مومنٹ آف ہو جائے گا پول شرینط پہ فرق نہیں پڑے گا اس کے پول جنڈ اور ان دونوں کے پول شرینط demos دیم ہوگے کہ پول سٹنگ کس پہ depend کرتا ہے cross section area پہ اگر اس طریقے سے آپ magnet کو کئی سارے پارٹ میں جیسے تین پارٹ میں divide کریں گے تو نئے magnets کا magnetic moment m by 3 m by 3 اور m by 3 آ جائے گا پر پول سٹنگ پہ فرق نہیں پڑے گا n پارٹ میں divide کریں گے تو m by m اگر بچے آپ اسے length کے long cut کریں میری بات سمجھیں اگر آپ اسے length کے long cut کرتے ہیں تو length کے long cut کرنے پہ کیا ہوگا یہ دو پارٹ میں divide ہو گیا اس پر آپ کا cross section area ادھا ہو گیا تو اس بار جو نئے magnets بنیں گے obviously تھوڑے سے weak ہوں گے پول سٹنگ ہاف ہو جائے گی پول سٹنگ ہاف ہو گئی تو magnetic moment ہوتا ہے m into l جو پول سٹنگ ہاف ہو گئی تو magnetic moment پہ ہاف ہو جائے گا اور magnetic moment اگر یاد ہو تو آپ کا intensity into v آتا تھا intensity تو بھئی آپ کے character ہو گئے اس کی جیسے بن گئی volume آدھا کرو گے تو magnetic moment پہ آدھا ہوگا تو اس پارٹ میں جو ہم نے discuss کیا بھئی ایک چھوٹا سا discussion ہے کہ جو ہمارے پاس magnetic field ہے وہ create کرنے کے کیا methods ہیں we can create magnetic field either by the help of current اور by some permanent magnets permanent magnets اگر میں load فا2 3 کی بات کروں تو اس کے اندر کیا ہے تو اس کے اندر atomic magnets ہیں جب باہر سے field apply کرتے ہو تو magnets اپنے آپ کو arrange کرتے ہیں اس سے وہ آپ کا جو non magnetized rod تھی وہ magnetize ہو جاتی ہے اور جب magnetize ہوگی تو وہ کتنا اچھا magnetize ہو ہے وہ i سے decide ہوتا ہے i کی value کیا ہوتی ہے m divided by v آتی ہے جو poles کی strength ہوتی ہے وہ آپ کی m equal to i into a ہوتی ہے cross section area پہ depend کرتا ہے magnets کو دو پارٹ میں divide کرنے پہ length کے perpendicular volume آدھا ہوتا ہے تو manic moment half ہو جاتا ہے اور length کے along cut کرنے پہ pole strength half ہو جاتی ہے management اس کی اس میں بھی half ہوتا ہے کیونے manic moment کے experiment کرتا ہے volume پہ تو ہم نے اس پارٹ میں ایک طریقے سے basic introduction لیا کہ ہم بی کیسے create کر سکتے تو we have two methods either we can create بی by help of current اور by the help of permanent magnets یہ clear ہے discussion تو ہم لوگ next پارٹ میں magic properties کو تھوڑا سا اور اچھے سا detail میں discuss کریں گے iska